اسلام علیکم قائز امید ہے کہ آپ ہیریس سے ہوں گے آج ہم آپ کو دو بندوں کی سٹوری سناتے ہیں بہت انٹرسٹنگ لگی مجھے یہ سٹوری تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے لے جی یہ دو ہیروز ہیں آئرز آف سکائی کے جن کے مارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک کا نام جون مکینزی اور دوسرے کا نام نورمل کولی ہے جی جون مکینزی ایک سپیشن بندہ ہے یہ سکائی میں پیدا ہوا اور پہلی ہل کلائمنگ اس نے اپنی دس سال کی عمر میں کی اور اس کو بہت پیشن تھا بلندیوں پہ جانے کا یہ جس دور میں پیدا ہوا اس دور میں لوگ پہاری چڑھنے کی باتیں کرتے تھے کوہ پیمائی کی باتیں کرتے تھے ہلز کے بارے میں پیگز کو سر کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن نکام رہتے تھے جون مکینزی ایٹین ففٹی سکس میں پیدا ہوا آئلز آسکائی میں اور جون مکینزی ایک چھوٹی سی عمر میں ہی ہل کلائمنگ کرتا رہا اور یہ ایک لوکل گائیڈ کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا بعد میں یہ فرس بریٹش پرفیشنل مونٹین گائیڈ بنا وہ سامنے کولن کا پہاری چنسلہ ہے ان دو لوگوں کی سٹوری آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ دو ان کے سکلپچرز ہیں جس طرف دیکھ رہے ہیں وہ کولن کا پہاری چنسلہ ہے یہ دونوں نے ان پہاری چنسلے کو پہلی بار سر کیا تھا ان کا رشتہ ایسے بنا کہ مکینزی ایک پرفیشنل گائیڈ تھا اور کولی اس کا ریگلر کلائمنگ کا حق تھا یہ دونوں پورے زندگی ایک دوسرے کے دوسرے اور انہوں نے پچاس سال تک جو ہے وہ مونٹین سر کی اور ایک بہت مضبوط رشتہ ان دونوں کے درمیان بن گیا جو کہ پوری زندگی رہا اس کی مرنے تھا مرنے کے بعد بھی کولی اس سے بہت یاد کرتا ہے ان دونوں کی دوستی کی نشانی کے لیے یہ مجسمیں بنائے گئے اور ان کے سامنے جو پھاری چنسلہ کولن کا چل رہا ہے ان کے بالکل ہی اپوزٹ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ جو پہلی مونٹین ان دونوں نے سر کی تھی جہاں سے یہ سنسلہ کار چلا تو وہاں پہ ان کے بنائے گئے سکلپچر اور ان کو سکلپچر بنانے کے لیے جو مقامی لوگوں نے بہت زیادہ تعمل کیا 2004 میں ان کی فارڈریزنگ شروع کی گئی اور اس کو 2019 میں مکمل کیا گیا بعد میں وزٹر کے لیے یہ کھولا گیا اور مقامی لوگ ایک مکینزی اور کولی کی سٹوری وزٹرز کو بہر شوق سے سناتے ہیں ایک تو یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور لوگ بہت زیادہ آتے ہیں ہوتلوں میں سٹیک کرتے ہیں دونوں بند بندوں کی وجہ سے ان کا جوپس کریٹس ہوتی ہیں وزٹر آتے ہیں یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور جس طرف یہ دیکھ رہے ہیں کولنگ کی پہاریاں وہ ایک اتنا زبردست فیو ہے یوگے کی موسٹ اٹریکٹیف سائٹ کے طور پر اس کو جانا چاہتا ہے جب میں وہاں پہ پہنچا تو موسم کی خرابی کے وجہ سے بادلوں نے اس کو ڈھانپ لیا اور وہ کور پو نہیں سکا جو میں جیسا میں چاہتا تھا سکلٹر ان کی دوستی کی یاد اور ان کی کامیابی کی داستان لوگوں کو سنانے کے لئے بنایا گیا ہے جون مکینزی ڈائنڈ ان نائنٹین تھرٹی تھری اور اس کی ایج سیمٹی سکس تھی جب یہ فوت ہوا نورمل کوڈی اپنی باقی کی زندگی سکائے میں رہنا شروع کر دیا اس کے فوت ہونے کے بعد اور اس نے کہا کہ میں اپنی ساری زندگی سکائے میں گزاروں گا پھر کوڈی ڈائیڈ ان نائنٹین فورٹی ٹو اس کی ایج ایٹی تری تھی اس کی آخری ہوا یہ تھی کہ اسے اپنے دوست کے ساتھ دفنایا جائے اور کوڈین کی پہاریوں کے سامنے اپنے دوست کے ساتھ ہی اس کو دفنایا جائے ان دونوں کی کہانی اب کافی عرصے تک زندہ رہے گی جب تک یہ سکائپچر ہیں لوگ ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کی قصے سنتے رہیں گے اور ان کی کامیابی کو سراتے رہیں گے لیں گائز آئی ہاپ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور مجھے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی